بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی شاہی جورہ پانچ روزے دورے پر پاکستان میں موجود ہیں اور ان کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے ناظرین برطانوی شہزادے ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن نے تاریخی بادشاہی محجد کا دورہ کیا بادشاہی محجد آمد کے موقع پر شاہی مہمانوں کے استقبال کے لیے اٹھارہ سو فٹ لمبا ریڈ کارپٹ پچھایا گیا تاریخی بادشاہی محجد آمد پر مولانا عبدالحبیر اور دیگر نے ان کا شاندار استقبال کیا لیکن شہزادی کیٹ میڈلٹن نے تو سب کو ہی حیران کر دیا جب انہوں نے بادشاہی محجد میں قرآن پاک کی تلاوت سننے کی فرمائش کی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کس احترام سے تلاوت قرآن پاک سن رہے ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں ناظرین شاہی جورے نے قرآن پاک کے احترام میں سب کے دل جیت لیے جبکہ برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے دورہ لہور کے دوران بھی پاکستانی ثقافت کو ہاتھ رکھتے ہوئے شلوار کمیز زیبتن کی برطانوی شہزادی نے بادشاہی محجد کے دورے کے دوران سر پر ڈوبٹہ اورے رکھا اس موقع پر مولانا عبدالحبیر ازاد نے مہمانوں کو بادشاہی محجد کی پینٹنگ اور روایتی صفید شال پیش کی اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹرس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹرس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی